بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تقریباً دیڑھ ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کچھ لڑکے آئے تھے انہوں نے سکول سے آتی ہوئی لڑکیوں بچیوں اور ٹیچرز کی ویڈیو بنا لی تھی ہمارے گاؤں کی تو گاؤں والے جو ہے وہ سارے گاؤں کے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو گئے تھے ہم سے شکایت کرنے کے لیے اور اوپر سے وہ دکان پہ ایک پہ رکے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم مبشر کے مہمان ہیں تو اس وجہ سے ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوئی تھی چلیں اس پہ زین نے ویڈیو ڈالی تو اس کے علاوہ ہم نے پورے گاؤں سے معذرت کی کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا تو کل ہی گاؤں کے ایک لڑکے نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ایک ہماری بہن ہے ان کے چینل پہ تو انہوں نے بھی گاؤں کی عورتوں کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو ہم نے ان سے کہا تو ہے ابھی کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں تو ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا پوزیٹیو رسپانس آئے گا کسی اور کے ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے چینل سے وہ ویڈیو ہٹا دیں گے تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں لیکن رات کو جو ہے وہ پورے گاؤں کی جو پنچائت ہے وہ بیٹھی تھی تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاں ہم اہمان تو ہر گھر میں آتے ہیں لیکن عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو جو بھی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی نیوز چینل والا ہو کوئی بھی ہو ہم نہ تو کسی پروگرام میں جانا چاہتے ہیں نہ ہی ہم کوئی ویڈیو کسی کے ساتھ کوئی انٹرویو نہیں ہم بنانا چاہتے آج کے بعد رات کو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی کیمرے والا بندہ گاؤں میں اگر گھومتا ہوا میں مل گیا کوئی بھی ویڈیو شوٹ کرتا ہوا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا ہم اسے پولیس کے حوالے بھی کریں گے اور ہم اسے خود جو ہوا وہ بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے تو میں آپ سب سے یہ مبادر چاہتا ہوں مہمان آپ آئیں سو بسم اللہ یہ آپ کا اپنا گاؤں ہے آپ کا اپنا گھر ہے لیکن ہم خود بھی آج کے بعد کسی کی ویڈیو والے بندے کو نہیں جانتے ہیں نہ وہ ہمارا مہمان ہوگا میں یہ ریکارڈ کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ خواہ وہ کسی ٹی وی چینل سے ہو میڈیا سے ریلیٹڈ ہو کہیں سے بھی ہو تو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی میری اس بندے کے ساتھ وہ بندہ میرا فیملی میمبر ہو ہی نہیں سکتا جو میری عزت کا خیال نہ کرے ہماری ماں بہنوں کی عزت کا خیال نہ کرے تو میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی اور بہنوں اگر آپ ویڈیو بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے معافی چونکہ اگر آپ آتے ہیں تو نتائج کے ذمہ دار اب آپ خود ہوں گے مبشر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ مبشر کے مہمان ہوں گے اگر آپ بیسے بغیر کیمرے کے آنا چاہتے ہیں آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ فیملی میمبر ہیں ہمارے موسٹ ویلکم لیکن گاؤں میں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بندہ کیمرہ لے کے گھومتا ہوا ویڈیو بناتا ہوا کہیں بھی پکڑا جاتا ہے تو گاؤں میں جو سزا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو پولیس کے حوالے بھی کیا جائے گا تو میں معذرت چاہتا ہوں اور میں پھر سے اس ویڈیو اگر وہ میری بہن جو ہے جس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو میں ویڈیو میں بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیس جو آپ نے ہمارے گاؤں میں عورتوں کی ویڈیو بنائی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں میں سمجھ لے کہ بہت عزت ہی گاؤں میں پر اب رہی نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پلیس اگر آپ دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو تو اس ویڈیو کے توصل سے میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کائنلی وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں آپ کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑا اور کیا کیا بھگتنا پڑا ہے تو میں اب سب سے معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات جو ہے وہ بری لگی ہو تو آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ پھلائیں تاکہ اس بہن جی سے کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ ویڈیو دیکھ لیں نہ تو وہ ہمارے کومنٹس کا جواب دے رہی ہیں ایمیل کی ہے ان کو اور ان کا کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم ان سے کیسے رابطہ کریں تو ابھی تک وہ ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے تو پلیز اگر آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں اور اگر میری بات میں دوبارہ کہتا ہوں آپ اگر مہمان بن کے آنا چاہتے ہیں ویڈیو کے علاوہ تو موسٹ ویلکم ہے یہ آپ کا اپنے گھر ہے یہ آپ کی اپنی فیملی ہے لیکن جو اس فیملی کو اپنی فیملی نہیں سمجھتا ہماری عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتا تو پھر اس سے ہم معافی چاہتے ہیں ہمارا کوئی زور نہیں ہے ہم عام سے لوگ ہیں تو پلیز ہمیں ان سیاستوں سے بچا لیں ہماری بھی عزت کا خیال کریں اور اپنی بھی عزت کا خیال کریں کیونکہ عزتیں وہ سانجی ہوتی ہیں تو پھر میں ایک دفعہ تیسری دفعہ یہ کہوں گا کہ اگر میری پھر بھی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو میں بس یہی کہنا چاہتا تھا اللہ حافظ